خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو آنکھ کھولو سنو ذکر حق کا سنو آنکھ کھولو چلو راہ حق میں چلو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ اگلے بند میں میں نے جوانوں کو خطاب کیا ہے اس لیے کہ جوانی باری طالع کی وہ عظیم نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے یہ جوانی جہاں لگ جاتی ہے وہیں چار چاند رک جاتے ہیں دنیا پر لگتی ہے تو دنیا سمرتی چلی جاتی ہے اور دین پر لگ جائے تو کیا ہی بات اس کی دنیا بھی سمر جاتی ہے آخرت بھی سمر جاتی ہے اس لیے کہ جوان سے جب حق تعالی راضی ہو جاتا ہے تو من کانا لیلہ فکانا اللہ کا مصنق ہو جاتا ہے سنیں خاص طور سے اور غافل اگر جوان ہو جائے تو بڑا نقصان ہمارے نوجوانوں کو ضرورت ہے کہ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو جب جوانی ڈھلے گی تو پچتائے گا پھر یوں رونے رولانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یادی رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ شکایت عام طور سے ہمارے زبانوں پر ہوتی ہے اس کا میں نے تجزیہ کیا ہے میں تفصیل میں جانا نہیں چاہوں گا لیکن یہ نہ یاد رہے کہ باری تعالی نے فیراؤ ناظر اوتاد فرمایا ان کے ظلم و ستم کے تذکیرِ قرآنِ مجید میں اللہ تعالی نے فرمائے لیکن ظلم و ستم کی جو باردادیں ہیں وہ دیر پا نہیں ہوتی حق تعالی اس کو جلد ہی قلعہ کامہ کر دیتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے کیوں یہ ہوتا ہے حصل میں بدعامالیوں کی پاداش میں میں نے اس کے بند ترتیب دیا سنیا تھا حکومت کفران کو بھی نشا تھا حکومت کفران کو بھی نشا ظلم پر ظلم و خلقت پہ کرتا رہا ظلم پر ظلم و خلقت پہ کرتا رہا جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ یہ موٹی موٹی مثالیں میں نے جمع کی ہیں شداد کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا تفسیر کبیر میں بھی غالباً سورہ بروج کی مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہیں سے میں نے استفادہ کیا ہو کہ شداد نے جنت خیالی جنت تعمیر کرانے کی سوچی اور تعمیر کرانے کا حکم دیا اپنے دوران حکمرانی میں جب وہ جنت اس کی خیالی جنت مکمل ہونے کوئی اس کی تعمیر پوری ہونے کے لئے آئی تو باری تعالی نے ملک الموت کو حکم دے دیا کہ جاؤ نکالو جان شداد کی اب وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کے دیدار کرنے کے لئے جا رہا ہے وہ در ملک الموت آگئے وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کے دیدار بھی نہ کر سکا حسرت بھرے ارمان دل کے دل میں لے کر کیا کہتا ہوا گیا یہ سنانا چاہتا ہوں اس نظم کے حوالے سے اور بتانا چاہتا ہوں کہ جنت جو عظیم الشان نعمت ہے حق تعالی کی وہ طاقت حکومت ہے یا دولت کے بل پر نہیں بلکہ ایمانی قوت سے اور اخلاص سے اللہ کی رضا سے مجسر آتی ہے اس جنت کے لئے ہمیں تیاری کرنی ہے بہرحال سنو یہ عبرت کا واقعہ کہ کتنا مشہور قصہ شداد کا کتنا مشہور قصہ شداد کا روح جب اس کے تن سے نکالی گئی مرتا مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا مرتا مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ اور یہ بند بھی خابل توجہ ہے اس لئے کہ ہم سب کے کام کا ہے میں نے اس کو بھی قرآن کریم سے معخوض کرنے کی کوشش کی ہے قارون کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کا خاندانی تھا لیکن تھا نہایت مالدار اس کے مالدارے کے تذکر قرآن اور حدیث میں موجود ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نصیحت کی اور بتایا کہ یہ مال جو حق تعالیٰ کی نعمت ہے اس میں اللہ کے غریب بندوں کا ناداروں کا یتیم و بیواؤں اور ضرورت مندوں کا حق ہوتا ہے تو اس حق کو ادا کر لیکن اس نے معنی نہیں اپنی من معنی کی حق تعالیٰ نے اس کے جلموں کی پاداش میں اور موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کے باعث اس کو زمین میں دسا دیا اور دسا دینے کے ساتھ وہ کیا کہتا ہوا گیا ہے سنیں آپ خاص طور سے مالداری میں مشہور قارون تھا مالداری میں مشہور قارون تھا وہ مخالف تھا موسیٰ و حرون کا اس لیے کہ وہ مال خرچ کرنے کو کہتے تھے وہ مخالف تھا موسیٰ و حرون کا جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا ایسے بیجا خزانے سے کیا فائدہ ایک واقعہ اور سنیں نمرود کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے زمانے میں یہ بدبخترین انسان تھا جس نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ستانے میں جتنی کوششیں کی ہیں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے کوئی بھی قصر باقی نہیں رکھی ہر طرح سے عذیتی تفلیف دی ہر طرح سے مصیبت میں مطلع کیا بڑے بڑے واقعات ہیں قرآن و حدیث میں اس کے حضرت علماء کرام یہاں ہیں حضرت مفتی جیسی عظیم المرتبت شخصیت یہاں ہے جو یقیناً اپنی علمی اور روحانی فیضان سے آپ کو مستفید یقیناً کرتے ہوں گے اس لئے تمہید قائم کرنا میں سمجھتا ہوں میرے لئے یہ چھوٹا مو بڑی بات ہی کہ مترادی ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں تو اس لئے سنی آپ یہ قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا وہ بھی انکار کرتا تھا مابود کا اس کا مغز ایک مچھر نکھا کر کہا یوں بڑائی جتانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یادی رب کو کرو ذکر حق کا سنو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ اور یہ بند خاص طور سے اپنی بزرگوں کی دعا اور ان کی صحبت ان کی نظر انعیت کے تفیل حق تعالیٰ نے مجھ سے کہلوا دیا اس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لئے دعا کریں باری تعالیٰ مجھے اس پر مدعومت عطا فرمائے مجھے نہیں ہم سب کو عطا فرمائے کہ اپنی شہرت کسی کے پاس دولت ہے کس کے پاس عزت ہے کس کے پاس مرتبے عہدے ہیں کہ تو کس کے پاس شہرت ہے میرا انسل کو میں نے منتبکی کہ اپنی شہرت پی محسل نتو یوں مچل اپنی شہرت پی محسل نتو یوں مچل ایک دن ایک دن آد بوچے گی تجھ کو عجل ایک دن آد بوچے گی تجھ کو عجل روح کو صاف کر نیک آمال کر نیک آمال کر روح کو صاف کر صرف ظاہر بنانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ گوانے کو کھولا محسل